موسیقی گائز میرب جاگ چکی ہے اور ابھی جو ہے ہم ٹی پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں اور ابھی جو ہے شام ہو چکی ہے موسیقی گرم کے بعد جو ہے تھنڈے کی طرف جو ہے جانا شروع ہو گیا ہے گائز میں نے جو ہے فنچ جب کیج میں شفٹ کی تھی تو فنچ نے جو ہے اس وقت جو ہے دو انڈے دیئے تھے ٹھیک تو اس وقت جو ہے دو انڈے جو تھے جب میں کیج کو جو ہے ہنگ کر رہا تھا وال کے ساتھ دیوار کے ساتھ تو اس وقت جو ہے کیج فال ہو گیا تھا ٹھیک گر گیا تھا تو اس میں سے جو ہے دو انڈے اس وقت ٹوڑ گیا تھے لیکن اس کے بعد جو ہے فنچ نے جو ہے دو انڈے اور دیئے تھے ٹھیک تو کافی دن ہو چکے تھے ٹھیک ہے تقریباً پندرہ سولہ دن ہو چکے تھے تو انڈے دیئے ہوئے تھے اور فنچ جو ہے انڈوں پر بیٹ بھی رہی تھی لیکن جو ہے کچھ جو ہے ریزلٹ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن آپ جو ہے الحمدللہ فنچ نے جو ہے دو جو ہے بچے جو ہے انڈے سے جو ہے ابھی باہر آ چکے ہیں فنچ کے اور آپ کو جو ہے میں ویڈیو میں شو کروں گا کہ وہ جو چھوٹے بچے انڈے سے باہر آئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور فنچ جو ہے گائز میل فنچ جو ہے میرے پاس تقریباً ڈیڑھ سال ہو چکا تھا ٹھیک ہے وہ ایسے ہی تھا کیلے ہی تھا کیونکہ پہلے اس سے پہلے جو ہے میرے پاس فنچ کے جو ہے کافی زیادہ پیر موجود تھے تو اس جو ہے وہ کافی بڑا کیج تھا اس کو جو ہے ہم نے جیسے ہی توڑا ٹھیک ہے اس کیج کو ہم نے ختم کیا تو جیتنے بھی میرے پاس سنچ کے پیر تھے تقریباً ایٹین ٹو 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 میرے پاس جو ہے فنچ کے پیر تھے ان کو جو ہے میں نے سمال چھوٹے جو ہے کیج میں شیفٹ کیا تھے جس کے بعد جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے فنچ کچھ جو ہے مر گئے اور کچھ جو ہے فلائے کر گئے اڑ گئے تھے ٹھیک تو اس کے وجہ کیا تھی کہ فنچ کا جو ہے وہ پرانے جو کیج تھا وہ بڑا تھا اور چھوٹے کیج میں جب میں نے شیفٹ کیا جس کی وجہ سے جو ہے ان کو جگہ کی پرابلم ہوئی تو کچھ جو ہے اس میں سے اڑ گئے تھے یعنی کہ کئی سے جالی تھوڑی وہ ٹوٹی بھی تھی چھوٹے کیج میں اڑ گئے تھے وہ کچھ جو ہے مر گئے تھے لیکن ایک جو ہے فنچ میرے پاس جو ہے بچ گیا تھا وہ بھی تقریباً ڈیٹھ سال سے جو ہے ایسے ہی جو ہے میرے پاس پڑا ہوا تھا تو تقریباً جو ہے تین سے جو ہے چار افتے ہو گئے ہیں پہلے میں نے جب فنچ کے جو ہے کیج کو دیکھا تو ایک ہی جو ہے میرے پاس میلنر موجود تھا ٹھیک میل فنچ میرے پاس موجود تھا تو میں جو ہے شاپ پر گیا ایک فنچ پچیس کرنے کے لئے لیکن کوئی بھی شاپ کیپر جو ہے ایک فنچ دینے کے لئے تیار نہیں تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں تقریباً تین سے چار شاپ جو ہے میں نے ویڈٹ کی تو ہر شاپ کیپر کا یہی کہنے تھا کہ میں اگر آپ کو ایک فنچ دے دوں گا تو میرا پیر جو ہے خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا یہی کہنے تھا کہ جب میں آپ کو ایک فنچ دے دوں گا سیل کر دوں گا تو مجھ سے جو ہے اکیلا جو ہے ایک فنچ کوئی بھی پرچیس نہیں کرے گا ایک شاپ کیپر کے پاس جب میں گیا اس کے پاس جو ہے دو پیر موجود تھا اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے دو پیر کے جو ہے پرائس آپ مجھے پیر کر دیں میں آپ کو جو ہے یہ جو ہے فنچ کا پیر آپ کو دے دوں گا لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک فنچ چاہیا ہے مجھے ایک فنچ چاہیے ٹھیک ہے تو اس شاپ کیپر کا کہنا تھا کہ آپ جو ہے اپنی ایک فنچ جو ہے مجھے سیل کر دو ٹھیک تو میں نے کہا نہیں مجھے جو ہے پیر بنانے ٹھیک ہے تو تقریباً میں دوسری شاپ پر گیا اس کے پاس فنچ جو ہے موجود نہیں تھی تیسری پر گیا اس کے پاس بھی جو ہے فنچ موجود ہی نہیں تھی ٹھیک ہے شارٹ تھی فنچ بجز موجود تھے لٹینو اور باقی برڈ موجود تھے لیکن فنجھ جو ہے دو تین شاپ جب میں نے ویزٹ کی تو شارٹ تھی تو ایک جب میں شاپ پر گیا تو اس کے پاس جو ہے فنجھ موجود تھی اور یہ والی جو ہی میل فنجھ میں لے کر آیا تھا یہ اس شاپ کو کیپر کا جو کیس اس میں جو ہے انڈے بھی دے رہی کی جب میں نے اسے پرچیس کی تو اس کا کہنا تھا کہ ابھی جو میں نے ان کا پیر بنایا ہوا ہے یہ پیر جو ہے یعنی کہ کافی زیادہ جو ہے ایک ہیوی ہے اور یہ فنجھ جو ہے نارمول ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو اس کے پاس فنجھ میر تھا وہ برسٹی ٹھٹیک ہے پانچ ہزار چھے ہزار والا اور یہ فنجھ جو ہے تقریباً 500 600 جو ہے اس کی ایک کی پرائز دی تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ انڈے وغیرہ میرے پر دے رہی ہے لیکن خاطر خواہ کوئی ریزلٹ نہیں آ رہا تو میں نے جو ہے اسے جو ہے یہ فنجھ پرچیس کی ٹھیک تو تقریباً تین سے جو ہے چار ہفتے ہو چکے ہیں میں نے کیج میں جو ہے اس فنجھ کو لاکر شفٹ کیا اور تقریباً اس نے جو ہے آنے کے ساتھ ہی جو ہے انڈے دینا جو ہے یہ فنجھ سٹارٹ ہو گئی تھی اور تقریباً پندرہ سے سولہ دن جو ہے گزر چکے تھے انڈے دیئے اور جو ہے ریزلٹ کو ہی نہیں تھا لیکن آج جو ہے الحمدللہ میں نے جو ہے فنجھ کا کیج چیک کیا اور فنجھ کے کیج میں جو ہے دو جو ہے ماشاءاللہ سے جو ہے فنجھ کے بچے جو ہے موجود تھے اور اب جو ہے یہ فنجھ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے بریڈ بھی جو ہے کروار ہے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے پانی اور دانا جو ہے میں نے ان کے جو ہے کیج میں شفٹ کر دیا ہے تو گائز آئیے میں آپ کو جو ہے ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو گائز یہ فنجھ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اورنج یہ جو ہے میرے پاس تقریباً ڈیٹھ سال سے موجود تھا اور اس وائٹ فیمل فنجھ کو جو ہے تقریباً جو ہے تین افتے ہو چکے ہیں میں لے کر آیا تھا اور میں نے جو ہے اس کو جو ہے کیج میں شفٹ کر دیا تھا اور جو ہے ماشاءاللہ فنجھ نے جو ہے انڈے دے دیئے تھے اور جو ہے تو گائز فنجھ نے دو انڈے دیئے تھے اور کیج جو ہے میرے ہاتھ سے جو ہے گر گیا تھا جمین پر تو اس کے بعد جو ہے فنجھ نے دو انڈے اور دیئے اور الحمدللہ تقریباً جو ہے تین افتے ہو چکے تھے 15 سے 16 دن ہو چکے تھے اور انڈوں سے کوئی ریجلٹ نہیں آ رہتا ہے لیکن اب فینچ نے دو بچے دے دیئے اور ابھی بچوں کو بریڈ بھی کروا رہے ہیں اور یہی ہے گائل فینچ کا دانہ اور پانی ٹائم سے چینج کیا جائے یا تو بجی یا لوٹینو یا جس بھی قسم کے برد رکھے ہوئے ان کا دانے اور پانی کا خاص کر خیال رکھا جاتا ہے اور اگر زیادہ سر بھی ہو تو ٹھن سے بھی بچانے کا فینچ کا یا بجیس کا خیال رکھا جاتا ہے یا تو پھر گرمی ہو تو گرمی میں فینچ کو زیادہ گرمی بھی لگ جائے تو یہ بلکل ہی ان کو زیادہ گرمی میں بھی نہیں رہ سکتے تو یہ پیر میرے پاس الحمدللہ بن چکا ہے اور فینچ جو ہے اورنج فینچ تقریباً ڈیڑھ سال سے جو ہے میرے پاس ایسے ہی موجود تھا تو بائیز مٹکی میں جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے فینچ کے بچے جو فینچ نے جو ہے تقریباً دو یا تین دین ہو چکے ہیں دیئے ہوئے تھے لیکن کافی زیادہ جو ہے چھوٹے تھے اب جو ہے الحمدللہ یہ جو ہے تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں اور اور اب جو ہے یہ کچھ ہفتوں میں جو ہے تھوڑے اور جو ہے بڑے تو گائز فینچ کا جو بزنس ہے یا تو بجیز ہو گئے یا تو برڈ ہو گئے یا لوٹینو ہو گئے ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو ہیں برڈ موجود ہیں ان کا بزنس جو ہے کیا جا سکتا ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے میں سے چھوٹے ہوگ فرور zائما موجود ہیں لیکن ان کا جو ہے کیر جہا ہے کافی زیادہ کرنا پڑتا ہے تھنڈے موسم سے جو ہے ان کو بچا کر رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کا سفائی کابی بھی خاص کر خیال رکھنا ہوتا ہے ان کا دانا ان کا پانی جو ہے ٹائم پر اگر آپ جو ہے چینج کرتے ہیں ان کا جو ہے ان کی کیر کرتے ہیں ان کا اگر آپ خیال رکھتے تو یہ جو ہے آپ کو بہترین ریزلٹ دے سکتے ہیں تو یہ بزنس آپ شاپ بنا کر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شاپ نہیں ہے تو آپ ویسے بھی جو ہے اس بزنس کو کر سکتے ہیں تو یہ بزنس جو ہے ٹائم مانگتا ہے کیر مانگتا ہے جتنے بھی برڈ ہیں یہ جو ہے صفائی مانگتے ہیں دانا پانی جو ہے ٹائم پر اگر آپ ان کو دیتے رہیں تو یہ بزنس بھی بیسٹ ہے یہ بزنس کیا جا سکتا ہے تو گائز ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے تو گائز دسمبر کے مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خاص نعمت ہے مالٹے اور مالٹے جو ہے دسمبر جنوری اور ابھی فروری میں جو ہے یہ ویسی جو ہے موسم جیسی چینج ہوگا ختم ہو جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خاص کر جو ہے نعمت دی گئی ہے اور کافی کنٹریز ہیں ملکیں جن میں جو ہے مالٹے کی پیدوار نہیں ہے اور وہ جو ہے باقی کنٹریز سے جو ہے مالٹے جو ہے ایمپورٹ کرتے ہیں ٹھیک جیسے کہ پاکستان ہو گیا باقی جتنے بھی ملکیں جہاں پر جو ہے مالٹے کی پروڈیکشن ہے تو ان کنٹریز سے جو ہے مالٹے جو ہے خرید لیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے ابھی مالٹوں کا ویدر ابھی ہے موجود ہے اور آپ بھی جو ہے مالٹے کھائیے کیونکہ یہ جو ہے صحت کے لیے جو ہے کافی زیادہ جو ہے بہترین ہے اس میں جو ہے ہر قسم کے جو ہے ویٹامین جو ہے موجود ہوتے ہیں اور ابھی اس کا جو ہے سیزن ہے تقریبا جنوری فیبری کے بعد جو ہے اس کا سیزن جو ہے ختم ہو جائے گا اور گائز تو کچھ علاقوں میں جو ہے یہ کافی زیادہ جو ہے چیپ پرائس پر جو ہے مل رہے ہیں سچتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو روپے تین روپے پانچ روپے اس طرح کے پرائس میں جو ہے کچھ ایریاز میں جو ہے یہ کافی زیادہ جو ہے چیپ پرائس پر جو ہے مل سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خاص نعمت ہے جو انسانوں کو جو ہے دی گئی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی فروٹ ہیں پھل ہیں وہ موسم کے علیاء سے جو ہے جتنے بھی جو ہے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے شفا رکھی گئے ٹھیک ہے موسم کے حساب سے جو ہے آپ کو پھل کھائیں گے تو پھل جو ہے آپ کو جسم میں جا کے جو ہے اس موسم کا جو ہے مقابلہ کرنے کی طاقت دے گا ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے اس لئے آپ کے ساتھ جو ہے یہ ویڈیو شیئر کی کہ اگر جو ہے مالٹے آپ کے علاقے میں آپ کے ایریے میں موجود ہیں تو آپ بھی جو ہے مالٹوں کو کھائیے کیونکہ جسم میں جو ہے جتنا بھی جو ہے ویٹامین کسی بھی قسم کے ویٹامین کے جو ہے آپ کو کمی ہوگی وہ ان مالٹوں سے پوری ہو جائے گی تو گائز اسی طرح جو ہے ابھی موسم تھنڈا ہے ٹھیک ہے موسم یہ تھنڈا ہے اس میں جو ہے جیسا کہ ڈرائی فروٹ ہو گئے یہ جیسا کہ گرم علاقے وہاں پر جو ہے یہ ڈرائی فروٹ جو ہے ان کی پیداوار نہیں ہے ٹھیک ہے تھنڈے علاقوں میں جو ہے ان کی پیداوار کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں ان ڈرائی فروٹ کی پیداوار کیوں ہے اسی لئے یہ وہاں پر جو ہے ان کی پیداوار ہے کیونکہ وہاں اس علاقے میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے تھنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھنڈ کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس علاقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ڈرائی فروٹ کی جو ہے پیداوار کی گئے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں ٹھنڈ کافی زیادہ ہوتی وہاں کے لوگ جو ہے یہ انجیر ہو گئی بادام ہو گئے افروٹ ہو گئے اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو ان کا جسم جو ہے گرم رائے گا ٹھیک تو اسی طرح جو ہے مالٹے ہو گئے اس طرح جو ہے موسمی جو ہے پل فروٹ جو ہے انسان کو کھانے چاہیے اور یہ موسم کے لیانسے جو ہے انسان کو کافی زیادہ جو ہے فائدہ دیتے ہیں ٹھیک ہم ویسے تو نہیں سوچتے کہ ان فروٹ ان درائی فروٹ کا کیا فائدہ ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے کافی زیادہ جو ہے انسان کے لیے ان درائی فروٹ فروٹ ہو گئے موسمی فروٹ میں کافی زیادہ جو ہے فائدہ رکھا گیا ہے تو گائیز جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ کو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تھانکس ور واشنگ